ملک کی سیاسی قیادت ملک کی سوار ہو جائیں معاملہ انتخابات کا ہے اور دس اگست بتایا جا رہا ہے کہ جناب فیصلے کا دن ہوگا اور اس کے بعد پھر انتخابات اور انتخابات کی تاریخ پھر الیکشن کمیشن نے دینی ہوگی صورتحال جو ہے وہ دن بعد دن جیسے جیسے پاکستان کی سیاست آگے جا رہی ہے سنسنی خیزی بڑھتی جا رہی ہے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں کل ہم تھے اپنا جہانگی ترجین صاحب کے بھائی عالم گی ترجین کے کلوں کی رسم پر تو وہاں پر ساری سیاسی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے آئی پی پی یعنی جہانگی ترجین صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی تھے مقلا بھی تھے ترہ ترہ کے لوگ تھے وہاں پر ظاہر ہے جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں صحافی بیٹھتے ہیں آپس میں تو گپ شپ ظاہر ہے سیاسی ہوتی ہے اور ان دنوں سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ایک تو وہاں پر جو فیل تھی سیاسی لوگوں کی وہ لیکن اس سے ہٹ کے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے مسلم ریگ نون ہے ان کا ڈیڑھ صفحہ ہے اور ایک صفحہ پیپلز پارٹی نے اپنا وکھرا بنا لیا ہوا ہے انتخابات کے معاملے پر اور تحریک انصاف کو وہ علا صفحہ سوٹ کرتا ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو سپورٹ کر سکتی ہے اب دس اگست کو کہا جا رہا ہے کہ اسیم بھی توڑ دی جائے گی تاکہ نوے دن ملیں انتخابات کے لیے تاکہ نواز شریف صاحب آئیں لیکن آئیں اور انتخابات کی مہم چلائیں لیکن اس میں دو اور چیزیں آ رہی ہیں کہ مسلم ریگ نون کی کچھ لیڈرشپ جو ہے جو شکار کر کے کھانے کی حق میں نہیں ہیں جو بے ساخیوں پر چلنے کی عادی ہے وہ یہ چاہتی ہے مسلم ریگ نون کی کچھ قیادت میں ساری مسلم ریگ نون کی بات نہیں کر رہا وہ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اپریل تک لے کر جائے جائے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے پھر جو پیٹرل جو ہے وہ سستہ کر لیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر انتخابات کی طرف جایا جائے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ تذبذب کا شکار ہے وہ کبھی سوچتی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں پھر کبھی سوچتی ہے کہ نہیں نہیں انتخابات نہ کروائے جائیں انتخابات کروائے گئے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کی پاپولارٹی وہ سمجھتے کہ ابھی تک ہے تو اس کا نقصان ہی نہ ہو جائے تو وہ پھر اور ان کو پھر ظاہر ہے جب ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اختیار ہوتا ہے لیکن اختیار اور طاقت ہمیشہ محدود ہوتا ہے فرض کر لیں آرمی چیف ہیں آرمی چیف کے پاس اختیار آئین نے محدود دے رکھا ہوا ہے ملک چلانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے انتخابات کروانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو کوئی ایک سال کیلئے رکھنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے مگر ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے ایسا ملک میں مارشلہ لگائے جاتے رہے برائے راست آرمی چیف حکومت کرتے رہے اور پھر پارٹیاں بناتے رہے پی ٹی آئی اس کی مثال ہے پیپلز پارٹی کو توڑ کر پارلیمنٹریز بنائے گئے مسلم لیگ کو توڑ کر مسلم لیگ قائدہ عظم بنائے گئے اس سے پہلے بزاتے خود نواز شریف صاحب کو بنایا گیا آئی جی آئی کی شکل میں اور پھر وہاں سے مسلم لیگ نون کا ایک نیا جو ہے وہ نون لیگ کے نام سے ایک نئی مسلم لیگ سامنے آئی تو ہوتا رہا ہے لیکن علمیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف آسیم منیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آئین اور قانون کے اندر رہ کر معاملات چلانا چاہتا ہوں سیاستدان جانے ان کا کام جانے سیاسی فیصلے سیاستدان کریں انتخابات کا فیصلہ سیاستدان کریں لیکن ان کو یہ نہیں کرنے دیا جاتا جو حکومت میں ہیں سیاستدان ان میں سے مسلم لیگ نون مجورٹی وہ کہتی رہی نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ نہیں یہ نمونہ لے کر آئے سے آپ اس کو ختم کریں پھر کچھ ایسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاستدان بھی نہیں ہیں وہ بھی بیٹھ کریں کہ دیکھیں جی پاکستان کا جو حال پر ہوا ہے نا اس میں ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنایا جائے صفاہیہ کیا جائے کرپشن ختم کی جائے اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں یہ بہت پرانا نارہ ہے پھر یہ کہنا کہ جناب آسم منیر صاحب آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا آپ کے بغیر تو ملک چل نہیں سکتا ہر آرمی چیف کو ہمارے ہاں اس طرح کہا جاتا رہا ہے اب یہ سارا کچھ کہنے والے کرنے والے یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ بروقت نہ ہوں پھر اندر سے بھی تھوڑی سی فوج کے اندر سے بھی ایک فیل باہر آتی ہے کہ ہاں جی انتخابات جو ہیں دو چار مہینے ڈیلے کر دیے جائیں ایسی کوئی باتیں سامنے آتی ہیں مارچ اپریل میں کیے جائیں مارچ اپریل میں نون لیگ کو بھی سوٹ کرتے ہیں انتخابات حالانکہ نون لیگ کے جو ایک گروپ ہے جو حالانکہ اکتوبر نومبر سے بہترین اور موافق حالات کم از کم مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بے شک نواز شریف صاحب آگئے آنے کے بعد الیکشن مہین چلائیں جو کریں جیسے ہی وقت گزرے گا تو خان صاحب جو ہیں ان کے ریوائیول کے چانسز ہیں یہ بات جو دبائی میں گپ شپ ہوئی یا جو میل ملاقاتیں اور پھر جو مشاورت ہوتی رہی ہے نواز شریف اور عاصف زرداری میں اس میں یہ نکتہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ رکھا گیا اور باتجیت اس پر ہوئی جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے وی لاغ میں بہت گزارش کیا تھا کہ ہم میں بھی تو ختم کیا گیا تھا ہم بھی تو پھر دو ڈھائی سال میں واپس ریوائیو ہو گئے تھے نا تو پھر اگر ہم وقت دیں گے تو ہو سکتا ہے عمران خان ریوائیو ہو جائے ہو سکتا ہے عمران خان پولٹیکل بہیو کرنا شروع کر دے عمران خان صاحب کا ایشو یہی ہے نا کہ وہ سیاسی طور پر بہیو نہیں کرتے ان کا رویہ غیر سیاسی ہے ان کا رویہ غیر جمہوری ہے ان کا رویہ ہٹ دھرمی والا ہے لیکن اگر یہ چیزیں اپنی کمی کو ہوتا ہے یہ ختم کر کے عمران خان صاحب پولٹیکل بہیو کرے جیسا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ بیٹھ کر اور پھر یہ جیسٹر دیا کہ دیکھیں میں تو میرے لیے ملک بڑا ہے اپنی ذات سے میں چاہتا تو یہ میں ڈیل رکوا دیتا لیکن میں نے پاکستان کے خاطر یہ فیصلہ کیا حالانکہ یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کے ذریعے کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو لیکن اب عمران خان صاحب کو پتھر چاٹنے کے بعد احساس ہوا ہے جو مچھی پتھر چاٹتی ہے کہ وہ غلطیاں کر بیٹھے تھے تو اب وہ پولٹیکل بہیو کریں تو اگر وہ پولٹیکل بہیو کریں گے تو پھر نون لیگ کے اندر بھی احساس ہے نواز شریف صاحب کے دائیں بھائیں بیٹھنے والے جو سنجیدہ لوگ ہیں جو بے صاحب کیوں کے بغیر چاہتے ہیں کہ ہم آئے اقتدار میں وہ اس رائے کے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں دینا چاہیے ہمیں انتخابات وقت پر کرنے چاہیے کروانے چاہیے جو ہوتا ہے کوت پڑھیں تمہارے کسلیں پھر اگے تیرے پاگل اچھی ہے لیکن اگر آگے معاملات کو لے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے عاصم منیر صاحب بھی تو تین سال کے لیے ہے نا ایکسٹینشن ہوتی نہیں ہوتی وہ آئین اور قانون کے پابند جرنیل ہیں وہ کیوں ایکسٹینشن لیں گے کوئی پتا نہیں کل کو حالات کیا ہوں لیکن تو جیسے جیسے وقت آگے جائے گا تو پھر صورتحال عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہوگی تو اب جو اصل چیز جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ آدھی مسلم لیگ نون آدھی لگا دیتے ویسے آدھی سے کم ہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ انتخابات بروقت ہوں فوج کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی ایک رائے ہے رائے یہ فیصلہ نہیں ہے ایک رائے ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے لے کر جائے جائے پیپلز بارڈی کے تین نہیں میں اب تھوڑا تھا پیچھے جاتا ہوں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نواز شریف کی جو حکومت تھی جو امیر المومنین بننے جا رہے تھے ترہ ترہ کی ترہ میم نا پوزیشن اس وقت وہ بھی نواز شریف عمران خان صاحب سے کم نہیں تھے محترمہ بینظیر بھٹو کو کر دیا تھا ناہل کروا دیا تھا عزرداری صاحب جیلوں میں تھے پیپلز بارڈی کی عادلی رشیب جیلوں میں تھی میاں صاحب نواز شریف صاحب جو وہ رونتے ہوئے آ رہے تھے ٹو تھرڈ مجارٹی تھی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ تحریک چلا رہی تھی سڑکوں پر تھی جلاوتن ہو گئی عمران خان طاہر القادری وہ ان کے پیچھے نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے بارہ اکتوبر ہو جاتا ہے نینانوے موشہ مارشلہ لگ جاتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے مارشلہ اللہ کو مشروط ویلکم کیا بلکہ مشروط کیا ہے ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کو حکومت کا خاتمہ کر کے اچھا کیا اب امید کرتے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات کروا کر مشرف گھر چلے جائیں گے نہیں ہوا ایسا تو محترمہ کو اگلے چند دن میں احساس ہو گیا کہ یہ تو حملہ گر بڑھ ہو گیا یہ تو مشرف تو لمبے عرصے کے لیے آئے تو پھر انہوں نے دوبارہ نئی تحریک کا آغاز کرنے کا پھر نواز شریف اسی آگے اس میں جن کے خلاف محترمہ تحریک چلا رہی تھی وہی نواز شریف اسی ٹرک میں اسی اے آڈی میں شامل ہو گیا ساری پارٹی ہم سوائے عمران خان صاحب کے ایک ساتھ تھی اور طائر القادری کے تو اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کمزور پوزیشن پر ہوگی اگر انتخابات بہت مضبوط ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ لیکن اگر انتخابات ڈلے کیے گئے تو اسٹیبلشمنٹ کمزور پوزیشن پر ہوگی اس لئے میں نے آغاز میں کہا کہ فیصلہ آسیم منیر صاحب کا جنرل آسیم منیر صاحب کا اگر انتخابات ڈلے کروائے جاتے تو مسلم ریگ نون کے اندر جو تقسیم ہے وہ تقسیم حالات فرض کر لیتے کہ ایک سال کیلئے ٹیکنوکریٹ شیٹ اپ آ گیا ہمارے دوست مرولا صاحب کہتے ہیں کہ جی دوہزار پچیس تک انتخابات نہیں ہوں گے ان کی سورسز ہوں گے خبر ہے ان کی لیکن اگر چھ ماہ کے لیے یا ایک سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے اور وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو دیکھتے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے نون لیگ کو کہ یار یہ تو گڑ بڑ ہو گیا تو وہ بھی انتخابات کا مطالبہ کریں گے فوری انتخابات کا تو پھر کیا ہوگا عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب انتخابات آئینی مدت سے آگے نہیں جانے دیں گے ہر صورت آئینی مدت پر انتخابات ہو نون لیگ آدھی تقسیم ہے نون لیگ کے اندر اور کل کو حالات میں نے کہا نا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ویسا بنا کہ ان کو بھی ابنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ انتخابات فوری کروائیں تو پھر بنے گا نا ایک ٹرک ایک اتحاد پھر بنے گا پھر ریسپوریشن آف ڈیموکریسی کی جو ہے وہ تحریک شروع ہو جائے گی ایم آر ڈی اے آر ڈی اس طرح کی کوئی اور تحریک شروع ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے بنانے والے گلے پڑ گئے عمران خان صاحب جن کو انہوں نے بنایا جن کو ستایا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی محبت میں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس حکومت میں اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک صفحے پر ہے تو جب یہ صفحہ اس صفحے میں درادے ابھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے کم از کم پولٹیکل سائٹ پہ تو نظر آنا شروع ہو گئی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی رائے نہیں دی اس معاملے پر دائرہ دردر سے خبریں آ رہی ہیں نا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ رائے فیصلے میں بدل سکتی ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے کہ جنتخابات ذرا دیکھ لیں حالات چیک ہو معیشت بہتر ہو جائے لیکن آئی ایم ایف کی جو نو ماہ کا پیکج ملا ہے اپریل تک ہے تین دین ماہ کے بعد ایک قسط ملے گی ایک قسط ملے گی اس حکومت کو ایک قسط ملے گی نگران حکومت کو اور اس کے بعد اگلی قسط ملے گی نئے آنے والی حکومت کو تین ارب ڈالر کی اپریل تک تو پھر نون لیگ کے اندر میں نے کہا نہیں ایک تقسیم جو ہے یہ پھر نون لیگ کے اندر بھی تقسیم ہے تو پھر یہ جو صفہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو رائے ہے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہے تو جب پولیٹیکل لوگ اپنی رائے ذرا مضبوط آرگومنٹ کے ساتھ رکھیں گے اسٹیک ہونڈر کے سامنے سارے اسٹیک ہونڈر سی ہیں نا اس وقت تو حالانکہ اسٹیک ہونڈر تو پارلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو رائے ہے وہ رائے ہی رہے اور واپس لی جائے اور انتخابات بروقت ہو اگر نہیں ہوتا ایسا تو پھر درارے جو اختلاف رائے کی شکل میں بھی موجود ہیں وہ واضح ہو سکتی ہیں پھر وہی ایک بات ٹرک والی بات ہو جائے گی پیپلز پارٹی کسی صورت کسی صورت یہ مضبط میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو آپ لکھ لیجئے وہ کسی صورت انتخابات آگے جانے نہیں دیں گے یعنی اس کے حق میں نہیں ہوں گے بے بس ہوں گے تو ساتھ نہیں دیں گے سائٹ پہ ہو جائیں گے یہ فیصلہ اگر ہوتا ہے کہ انتخابات ہمیں مارچ اپریل مئی جون جولائی تک لے جائیں یا ایک سال آگے لے جائیں تو اس میں پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیں گے پنجاب کے انتخابات کی صورتال کچھ اور تھی خیبر پختونخواہ کے انتخابات کی وہ ان انتخابات کو انٹرنیشنل اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی اتنا دنیا نے نہیں لے جا کر اور ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنے گا تو انٹرنیشنل دنیا مائنڈ کرے گی پھر عالمی جو ادارے ہیں عالمی فورمز ہیں اقوام متحدہ ہے دوسرے وہ پھر پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یورپین یونین ہے دوسرے جو ہمارے خیرخواہ لوگ ہیں وہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں انتخابات کروائے جا رہے ہیں تو لہذا پیپلز پارٹی سائے میں ہے کہ ہم انتخابات آگے نہیں دینے جائیں گے دینا جانا چاہتے مسلم ریگ نون آدھی آدھی ہوئی ہوئی ہے تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور اس میں بھی غالب وہ لوگ آ جائیں گے وہ نواز شریف کے قریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ انتخابات بروقت ہو ان کو ایشو صرف میاں صاحب کا ہے تو میاں صاحب آ جائیں گے ستمبر میں تو یہ صورتحال ابھی بن رہی ہے پاکستان میں اچھا دوسرا معاملہ آئندہ آفتے یہ جو ابھی کل سے شروع ہوگا آفتہ اس میں نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے نا وہ وہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے بڑھے گا مشاورت ہوگی کیونکہ ابھی تک نگران سیٹ اپ پر کوئی سنجیدہ مشاورت نہیں ہوئی ادھر ادھر سے جو چیزیں آ رہی ہیں نہیں نہ ہوئے ہیں بلہ اب سینہ گزیٹ تھی اب جا کر معاملہ سنجیدہ اسٹیج میں بلہ مختلف نام زیر غور جو ہوں گے ان پر مشاورت ہوگی کوئی کسی کا نام لے آئے گا کوئی اپنے بندے کا نام لائے گا وزیراعظم صاحب دو تین نام سوچیں گے راجہ ریاض صاحب دو تین نام سوچیں گے یعنی ایک ہی بات ہے وزیراعظم کی اور راجہ ریاض صاحب مجھے ملے تھے میں انہوں کو کہا کہ جی اسیمبلی کی ایکسٹینشن کی بات انہوں نے کہا نہیں اب وہ نہیں ہے اب تو وزیراعظم نے بھی کہہ دیا تھے تو انہوں نے کہا انتخابات بروقت کروا دیں اس کی انتخابات کو وہ ڈیلے کروانے کی حمایت نہ کریں حس پڑے کہتے بات کریں گے بیٹھ کر تو راجہ ریاض صاحب جو نام دیں گے وہ بھی حکومتی نام ہی ہوں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا نہیں ظاہر ہے تو پھر یہ اب جو سوہ موار سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں جا کر مشاورت کا آغاز ہوگا سنجیدہ مشاورت لیکن جو دس اگست ہے وہ فیصلے کا دن میں نے اس لیے کہا تھا کہ دس اگست کو تیہ کر لیا گیا کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی تاکہ نوے دن ملے اگر مسلم لیگ نون بھی انتخابات پوری کی پر مسلم لیگ نون بھی انتخابات ڈلے چاہتی تو پھر دس اگست کیا بارہ اگست کیا تو دس اگست کو اسمبلی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نوے دن ملے نواز شریف صاحب آ جائیں الیکشن کی مہم چلائیں اپنے قانونی معاملات دیکھیں اور نوہ بر میں انتخابات ہو تاکہ مسلم لیگ نون میکسیمم کامیابی حاصل کرے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ